اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے آج آپ کے لئے میں پھر سے ابراہیم خلیل روڈ کے ویڈیو لے کے آئی ہوں جیسے کہ آپ سامنے ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ زائرین حرم شریف سے ابراہیم خلیل روڈ کی طرف جا رہے ہیں یہ مسفلہ کا ایڈیا ہے جس میں دو روڈز ہیں ایک ابراہیم خلیل روڈ اور ایک شہرہ ہجرہ روڈ یہ دونوں روڈز جا کے مسفلہ کبری پہ ملتی ہیں جو کہ آرابک زبان میں کبری بریج کو کہا جاتا ہے پل کو آرابک میں کبری کہا جاتا ہے مسفلہ کا جو پل ہے نا وہاں پہ جا کے یہ دونوں روڈز ختم ہوتی ہیں اور یہ ابراہیم خلیل روڈ کی طرف اب ہم جا رہے ہیں ابھی جمعہ کی نماز ہوئی ہے جمعہ کی نماز کو ہوئے چالیس منٹ ہو گئے ہیں لیکن آپ پھر بھی زائرین کا رش دیکھیں کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں یہ ویڈیو میں اس لیے زیادہ بنا رہی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جگہ ابراہیم خلیل روڈ بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہے کیونکہ ایجنٹ زیادہ تر ایسا کرتے ہیں کہ انڈین بنگلہ دیشی پاکستانی لوگوں کی رہنے کی جگہ یہ مسفلہ پہ جو ہوتلز ہیں وہاں پہ رکھتے ہیں زیادہ تر انڈین پاکستانی بنگلہ دیشی ہوتلز یہاں پہ ہیں اس لیے لوگوں نے یہاں پہ بڑی تعداد میں سٹالز لگائے ہوتے ہیں مختلف تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ لوگ یہاں پہ سٹالز لگاتے ہیں تاکہ جو گزرنے والے رستے سے روگ ہیں حرم سے اپنے ہوتلز کی طرف جا رہے ہیں تو رستے میں جاتے جاتے ہیں وہ چھوٹی موٹی اپنی شاپنگ کرتے جائیں جو آپ کو سامنے سٹال نظر آ رہا ہے یہ تسبیحوں کا سٹال ہے یہ دس ریال کی بارہ تسبیحیں سیل کر رہی ہیں اس سے آگے یہ جو سٹال ہے یہ ایک ریبک لباس وہ تایت لمبی سی توک ہوتی ہے یہ دس ریال کا سیل کر رہے ہیں اس سے آگے ایک اور سٹال ہے جس میں یہ بچوں کے جائیں نماز ہے تین جائیں نماز آپ کو دس ریال میں سیل کریں علاوہ عمرہ ظاہری ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ اپنا شاپنگ پر سپنڈ کریں تو حرم سے واپس اپنے ہوتل کی طرف جاتے ہوئے انہیں رستے میں یہ جو چیزیں ملتی ہیں وہ اس کو خرید لیتے ہیں جیسے کہ یہ اپنا سٹال سٹ کر رہی ہیں اس طرح کہ آپ کو بے شمار سٹال نظر آئیں گے یہ سیل کرنے والے ہیں اگر آپ کو سیل چاہیے ہو تو ایسے آپ کو گرین یا بلو کلر کے نظر آئیں گے سٹال آپ ان سے اپنی سم بائی کر سکتے ہیں آرام سے یہ ابراہیم خلیل روڈ ہے آپ چیک کریں کہ ظاہری ان کا کتنا رشہ یہ جو حرم سے آنے والا رستہ ہے یہ اوپر سٹیر سے بھی نیچے سے بھی یہ سارا وہ رستہ ہے یہ ساری ابراہیم خلیل روڈ ہے ہم ابراہیم خلیل روڈ پر واک کرتے ہوئے آگے مصفلہ کبری کی طرف جا رہے ہیں یہ دیکھیں آپ جس طرح گرمی بہت زیادہ ہے ظاہری بات ہے حج کا ٹائم گزر ہے اس کے بعد پھر سے رش ہو گیا لوگ رستے میں تھک کے کوئی بیٹھا ہوا ہے پانی پی رہے ہیں کافی لمبی روڈ ہے یہ آٹھ سو نو سو میٹرز ہے تو اسی طرح کچھ لوگ سٹالز لے رہے ہیں یہ جو آپ کو سامنے توک کا نظر آ رہا ہے اس میں یہ ہے کہ یہ پرانی توپس ہوتی ہیں یہ نئی نہیں ہوتی کیونکہ جو نئی ہوتی ہے وہ شاپر میں پیک ہوتی ہیں یہ جو کھلی بیچ رہی ہوتی ہیں یہ عربی اپنی پرانی سیل کر دیتے ہیں تو وہ آگے اس طرح دس دس ریال کی نا لوگوں کو سیل کر دیتے ہیں لیکن یہ نیو نہیں ہوتی ہیں نیو وہ ہوتی ہیں جو پیکڈ ہوتی ہیں یہ وہ توکیں جو پاکستان میں لنڈا نہیں کہا جاتا پرانی یہ وہ ہیں اور اب آپ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا رش ہے حرم شریف سے لوگ ابھی بھی آ رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ پیچھے سے دیکھیں کہ کتنی بڑی تداد حرم سے لوگوں کی ابھی بھی آ رہی ہے یہ میں نے آپ کو بیک کر کے دکھایا ہے کہ کتنے لوگ آ رہے ہیں اور اب دیکھیں فرنٹ پہ ماشاءاللہ ایسے لگ رہا ہے کہ لوگوں کا سمندر ہے مطلب اس قدر تداد میں ظاہرین ہے حالانکہ ابھی پیچھے حج گزر ہے تھوڑا رائم پہلے حج گزرا لیکن اس کے بعد اتنا زیادہ رش دوبارہ سے ماشاءاللہ شروع ہو گیا کیونکہ جو لوگ مدینہ شریف تھے وہ بھی اب ادھر آ گئے ہوئے ہیں تو اس سے لیے حاجی واپس چلے گئے ہیں عمرہ ظاہرین آ گئے ہیں اور جیسا کہ میں آپ کو بھی بتا رہی تھی کہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ آپ کو سٹالز دیکھنے کو ملیں گے یہ پوری روڈ جو ہے نا ابراہیم خلیل روڈ شہرہ ہجرا روڈ انہوں نے پوری روڈز ایسے ہی بھری ہوتی ہیں جگہ جگہ پہ سٹالز لگا کے یہ ابایاز بیچ رہی ہیں پانچ پنچ ریال کے سکافز سیل کرتے ہیں دس دس ریال کے پندرہ پندہ ریال کے ابایاز آپ کو یہاں پہ بیچتے ہوئے ملیں گے لیکن یہ جو چیزیں انہوں نے سٹالز میں لگائی ہوتی ہیں ملکی لیے آپ کو اگر کوئی چیز اچھی مل جائے تو مل جائے نہیں تو ان کی قولیٹی اتنی زیادہ اچھی نہیں ہوتی یہ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو دکھایا تھا کہ یہ توک سیل کر رہے ہیں یہ وہی دس دس ریال کی توک سیل لیکن یہ یوزڈ ہیں یہ مسفلہ ہو یا پھر حرم کا کوئی بھی ایڈیا ہو آپ کو یہاں پہ ایسے جگہ جگہ پہ سٹالز نظر آئیں گے جب آپ حرم میں آتے ہو عمرے کے لیے تو آپ کے باس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ رکھ کے شاپنگ کرو تو پھر زائرین یہ کرتے ہیں کہ رستے میں گزرتے گزرتے ان کو کچھ اچھا لگے تو پہننے کے لیے نہیں تو گفٹس لے کے جانے کے لیے یہاں سے شاپنگ کرتے رہتے ہیں جو رستے میں ملتا ہے وہ خرید لیتے ہیں اس چیز کا ان کو بھی بہت فائدہ ہوتا ہے اور زائرین کو یہ دیکھیں یہ خجوروں کی ہے یہاں پہ یہ پانچ ریال کا ایک ہے لیکن خجور کی قولیٹی کوئی اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے مطلب اجواب بھی نہیں ہے اور نہ ہی اتنی کوئی اچھی خجور ہے لیکن انہوں نے اسی طرح اپنا بیچنے کے لیے مختلف سٹالز لگائے ہوتے ہیں اور قولیٹی لو ہی ہوتی ہے اتنی زیادہ اچھی قولیٹی نہیں ہوتی لیکن آپ ماشاءاللہ رش دیکھیں کتنا ہے اور ہر ہر سٹال پہ لوگ رکھ کے کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہی نا پیکنگ میں یہ دس ریال کی ہوتی ہے یہ اریجنل نہیں ہوتی ہے یہ دس ریال یا پندر ریال کا آپ کو ایک پیکٹ دیں گے لیکن اس کی بھی قولیٹی اتنی اچھی نہیں ہے تو آپ ضرور یہاں سے گزرتے ہوئے چیزوں کو دیکھیں شاپنگ کریں اور یہاں پہ ہر طرح کی دکانیں ہیں ہر چیز آپ کو اویلیبل ہے کیونکہ یہاں پہ زیادہ در پاکستانی انڈینز اور بنگلہ دیشیوں ان کا ہوتلز وغیرہ ہوتے ہیں اسی لیے ان کے مطلب جو ان کی پسند کے مطابق جو چیزیں ہوتی ہیں وہ رکھی جاتی ہیں تاکہ لوگ لے کپڑوں کے علاوہ یہاں پہ even سٹرورٹ کے سٹال لگائے جاتے ہیں یہاں پہ پانچ ریال کا ایک پیکٹ ہے ہر پیکٹ جو آنا پانچ پانچ ریال کا انہوں نے بنایا ہوا ہے تاکہ سیل کرنے کے لیے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ بھلا رستہ جو ہے یہاں سے تو زائرین نے گزر نہیں ہے تو جب وہ گزریں گے تو جاتے جاتے چیزوں کی ان کی خریدوں فروح پی ہو جائے گی یہ دیکھیں ماشاء کتنی زیادہ تداد میں لوگ ہیں ابھی بھی ابھی کافی زیادہ ٹائم گزر گیا ابھی یہ نہیں کہ ٹائم کم ہو یہ دیکھیں جی کوئی خجور دے رہے ہیں ماشاءاللہ جگہ جگہ پہ لوگ کچھ نہ کچھ بانٹ رہے ہوتے ہیں یہاں پہ خجور بانٹ رہے ہیں اندر سے ہم بھی تھوڑا سی خجور لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں چیلنجی اب ہم نے خجور لے لیے اگلا یہ سٹال جو ہے یہ ٹوپیوں کا سٹال ہے اس میں یہ دس دس ریال کی ٹوپیاں بیچ رہے ہیں اس سے آگے بھی ایک سٹال ہے یہ بھی ایک جلری کا سٹال ہے جس میں دس دس ریال کا ہر ہر آئیٹم انہوں نے لگایا ہوا ہے یہ مختلف مطلب دو دو قدم پہ آپ کو ہر مختلف مختلف سٹال یہ دیکھیں یہ بچوں کے چھوٹے چھوٹے سکارفز ہیں یہ عورتوں کے سکارف دس ریال کے بچوں کے پانچ ریال کے ہوتے ہیں چھوٹے پھر ابائیاز کے اوپر لینے والے جو سکارفز ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو مل جاتے ہیں یہ بھی دیکھیں یہ بھی جلری کے سٹال ہیں مختلف یہاں پہ بھی آپ کو پانچ پانچ تین تین ریال کی چھوٹے چھوٹے رنگز تین ریال کی پانچ ریال کی دس ریال اس طرح مل جاتی ہیں یہ دیکھیں یہ کوئی شاپ ہے اور شاپ کی پر دس دس ریال کی آواز دے رہا ہے کہ اس کے پاس ہر چیز دس دس ریال کی ہے یہاں پہ آپ کو ایک اور شاپ بھی نظر آئے گی دیکھیں یہاں پہ ہر چیز وہ کہہ رہا ہے تین تین ریال کی ہے یہ تین ریال شاپ ہے یہاں پہ آپ کو ہر چیز تین ریال میں مل جائے گی اندر بھی آپ کو بہت ریسینیبل پرائس پہ چیز مل جاتی ہے اور باہر بھی یہ بھی دیکھیں وہی یوز تو واپس ہیں آپ بائی کر سکتے ہیں اصل میں یہ لوگوں کے حساب سے انہوں نے کیا یہ دیکھیں یہ آپ کو دکھانا چاہتی ہے یہ مدینہ کی جو بس اور جمعے کے بعد شروع ہو جاتی ہے جو ایرائیول والی ہیں نا عام دنوں میں جو بس سے جانی ہوتی ہیں وہ ساتھ چھ بجے جاتی ہیں لیکن جمعے والے دن جمعے کی نماز کے بعد یہاں سے ان کا ڈپارچر شروع ہو جاتا ہے یہ مدینہ روانگی کی بسز ہیں جو ما شاء اللہ چلنا ہے لگ پڑی ہیں یہاں پہ اصل میں لوگ اس طرح کی ہوتے ہیں اس لئے ان کی مطابق ریٹس انہوں نے اپنے لیول کے لگائیں ہوتے ہیں لیکن ہمیں تھوڑا ریزنیبل پڑ جاتا ہے کیونکہ رستے میں بھی کوئی چیز مل جاتی ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سٹال پہ بھی آپ کو بہت اچھی چیز مل جاتی ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ نہیں اچھی ملتی تو شاپس میں بھی اچھی ملتی ہے یہاں پہ آپ کو سارے پاکستانی انڈیا بنگلہ دیشی ریسٹورنٹس ملیں گے جن میں آپ اچھے سے بہت زیادہ مہنگانی ریزنیبل پرائز میں کھانا بھی کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ ہوتلز بھی بہت ریزنیبل ہوتے ہیں آپ لوگا نام سے وہاں پہ رہ سکتے ہیں ریزنیبل ہوتلز ہوتے ہیں لیکن آپ رش دیکھیں ماشاءاللہ ابھی تک یہ رش کا لیول جو ہے نا کم نہیں ہوا میں نے مسفلہ ابراہیم خلیل روڈ پہ پہلے بھی دو تین ویڈیوز بنائی ہیں اب آپ کی بہت زیادہ ڈیمانڈ پہ کہ ابراہیم خلیل روڈ کے پھر سے ویڈیو بنائیں میں نے یہ ویڈیو آپ کے لیے بنائی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ سٹالز لگے ہوئے ہیں یہاں پہ ایک سکاف کا سٹالز ہے جو ابایا کے اوپر لیتے ہیں پانچ پانچ ریال کا یہ بیچ رہا ہے سکاف یہ پندرہ ریال کا ابایا ہے کافی بڑا ہے اور پندرہ پندرہ ریال کا یہ بھی ابایاز ہیں توکس ہیں اسی طرح آگے بھی کچھ سٹالز لگے ہوئے ہیں یہ جیسے کہ یہ سامنے ایک لڑکا ہے یہ پانچ پانچ ریال کا سکاف بیچ رہا ہے اس سے آگے دیکھتے ہیں کونسا سٹالز لگا ہوا ہے یہ ہے جی اتر بیچ رہے ہیں یہ دس ریال کے تین اتر کی شیشیاں دے رہے ہیں تین اتر کی شیشیاں دس ریال میں اب اس سے آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ اگلا سٹال کونسا ہے یہ سکاف کا ہے جو عورتوں کے سکاف ہوتے ہیں دس دس ریال کا ایک سکاف دے رہی ہیں یہ آگے بھی اسی طرح آپ کو مختلف مل جائیں گے اگر آپ نے ٹوئیز وغیرہ بچوں کے لینے تو پیچھے جو شوپس ہیں ان میں بہت زیادہ آپ کو اچھے پیارے مل جائیں گی یہ جی کوئی بنگالی بھائی ہیں جو کہ بیچ رہے ہیں پانچ پانچ ریال کا دس دس ریال کا یہ بھی وہی آگے پھر سے تو آپ کو اب میں اس ویڈیو میں بتا چکیوں کہ کونسی جو ہیں نیو ہیں اور کونسی یوزڈ ہیں تو جب آپ آئے کریں تو پلیز دیکھ کے کریں کہ جو پیک میں وہ نہیں ہیں اور جو کھلی ہوئی ایسے بیچ رہے ہیں جگہ جگہ پہ سٹالز لگا کے وہ پہلے سے یوزڈ ہیں حرم کے نیچے بھی جو ٹرنلز ہیں اور بھی کہیں جگہ پہ ایسے سٹالز لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ دیکھ کے لیں جو پیکڈ ہیں وہ اریجنل ہیں جو نئے ہیں یہ دیکھیں گھڑیاں کافی زیادہ تعداد میں ہیں لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان کی کالٹی اتنی اچھی نہیں ہے جگہ جگہ بھی لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں لیکن آپ یہ دھیان رکھیں کہ جو پیکڈ ہے وہی جو ہے نا یہاں پہ ترہن ترہن کے سٹال ہے جیسے کہ آپ کو ایک میں مزے کی چیز دکھاتی ہوں کہ یہ یہاں پہ ایک باجی ہے تو سڑک کے بالکل سینٹر میں سٹال لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو شاید یہی جگہ میں لیے آگے بھی ابھی کافی سٹال ہیں جیسے کہ آپ آگے دیکھیں گے یہ دس دس ریال کے ٹوپیوں کا سٹال ہے اور اسی طرح آگے اور مختلف سٹالز آ رہے ہیں یہ چھوٹ چھوٹے بچوں کے لیے ہیں ان کے اور یہ رومال ہیں جو سعودی رومال لیتے ہیں دس دس بیس بیس ریال کے یہ بھی ایک جلری کا سٹال ہے اور یہ دیکھیں یہ اٹھا کے بھاگ رہی ہیں کیونکہ بلدیا والے آگے ہیں جب بلدیا والے آتے ہیں یہ اسی طرح سارا سمان اٹھاتے ہیں اپنے اور دھوڑ لگاتے تھے کیونکہ یہاں پہ ایسے سعودیہ میں الیگل ہے اس طرح روڈ پہ بیچنا روڈ پہ اب کوئی بھی سٹال کوئی بھی چیز نہیں لگا سکتے یہ الیگل ہے اس لیے جب یہ دیکھتے ہیں کہ بلدیا والے آگے ہیں تو یہ اپنا سمان اٹھاتے ہیں اور دھوڑ لگا دیتے ہیں کیونکہ وہ ان کو پگڑ کے لے جاتے ہیں ان کو فائن ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ جو ہے نا ان کو جرمانہ وغیرہ دینا پڑتا اور سزا بھی ہو جاتی ہے یہ دیکھیں اب یہ اتنی جلدی جلدی میں اپنا سمان کچھ گراتی ہوئی یہ اٹھا کے بھاگری ہیں اور کچھ جلدی جلدی میں ان کو یہ ہے کہ پکڑے نہ جائیں تو وہ بھائی نے نیچے سے اٹھا کے ان کو سمان ان کا دیا جو نیچے گر گیا تھا اور انہوں نے دھوڑ لگا یہ اب ساری تھوڑی دیر کے لیے چھپ جائیں گے جب بلدیا والے یہاں سے گزر کے چلے جائیں گے یہ دیکھیں جی ان کا یہ بھی گر گیا ہے اور یہ بھائی صاحب ان کو اٹھا کے دے رہے ہیں اور لے کے بھاگری ہیں اب یہ تھوڑی دیر کے لیے چھپ جائیں گے کہیں پہ اس کے بعد جب بلدیا والے چلے جائیں گے اس کے بعد یہ لوگ واپس آ جائیں گے تھوڑی دیر کے لیے کہیں پہ بیٹھ جائیں گے یہ لوگ لیکن یہ لوگ بھی باز نہیں آتے اور پھر وہ جب ٹور ہوتا ہے ان کا تو پھر یہ پکڑی جاتی ہے یہ دیکھیں یہ ہے یوٹین یوٹین یہاں تک آ جاتی ہیں ٹیکسیز اگر یہ بلدیا والے پر جو ان کے شترے وغیرہ کھڑے ہوتے ہیں اگر یہ پرمیشن دے تو گھاڑیاں ٹیکسیز وغیرہ آگے آ جاتی ہیں نہیں تو یہاں سے ان کو واپس بھید دیتے ہیں یہاں پہ پاکستان یا دوسرے کسی ملک کی طرح نہیں ہے ان کی سیکیورٹی بہت ٹائٹ اور رول انڈ ریگولیشن کو بہت زیادہ فالو کرتی یہ دیکھیں آپ یہ پیچھے کا میں آپ کو سارا دکھا رہی ہے مطلب کتنا زیادہ ابھی تک راش ہے وہ دیکھیں جی ماشاءاللہ آگئی ہے مصفلہ کبری سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے ہم نے کبری تک آنا تھا اور آپ یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زیادہ راش کے ساتھ ابھی تک لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور ہم ماشاءاللہ رونک بہال ہے اب آپ کو اگر یہ میری ویڈیو پسند ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ٹرائے کیجئے گا کہ میری زیادہ سے زیادہ ویڈیوز دیکھیں اور آگے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ آپ کی مدد کے ساتھ ہی میں آگے چل سکتی ہوں تو پلیز ضرور اس کو دیکھیں بہت شکریہ